اسلام علیکم کسوٹی اٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا ناظرین اس وقت ہمارا ملک ایک قدرتی آفت سے دو چار ہے اور تقریباً ہر صوبے کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں ایک اندازے کے مطابق بات کی جائے تو صرف ہمارے ملک کے دس بڑے شہر ایسے ہیں جو اس آفت سے محفوظ ہیں لیکن اس وقت ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے کہاں کہاں ریسکیو پہنچ رہی ہے یا جاری ہیں یہ آپریشنز اور آگے ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کے شو میں اس ٹاپک پر بات کریں گے ہم اسپیشلی جوائن کیا ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈاکٹر رزوان نصیر السلام علیکم میرے ساتھ میری ٹیم موجود ہیں جس میں ہیں ایف ایس جے شکیل چودری صاحب اور ایک ہمارے بھائی ڈمی میوزیم سے آئے ہیں جن کا گھر بار اور سب کچھ اس سیلاب کی تباہکاریوں کی نظر ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم اور ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی دیکھا جائے تو جو سیچویشن ملک میں چل رہی ہے ہمیں یا لوگوں تک میڈیا کے تھو ایک فیصد بھی اس کا نہیں پہنچ رہا تو سب سے پہلے تو آپ سے پوچھوں گی کہ جی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دو مین چیزوں نے متاثر کیا ایک تو جب بارشیں آئیں تو انہوں نے شہروں میں جو پرابلم کریئٹ ہوئی اور شہروں میں جو تھا چونکہ ہمارا ڈرینیج کا نظام اب بھئی آپ دیکھیں تو ساروں نے اپنے گھر کا کورا نکالتے ہیں اور بجائے کہ اس کو صحیح جگہ پہ اس کو ڈم کیا جائے ہم اس کو پھینکتے ہیں ڈرینوں کے اندر نالوں میں اور وہ جتنے بھی آپ بڑے شہر دیکھیں وہاں پہ جو پرابلم آئی جب اتنی بارش ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو تھا وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگ یہ نہیں کریں گے کہ تھوڑی دیر انتظار کرنے چاہے گھر جانا ہو ایسی اس کو کہیں گے اسی والے پانی میں سے وہ گزرتا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہاں تک اپنے پہنچ جاؤں چاہے وہاں پہ جا کے آگے کوئی کام نہ ہو تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے رہا اتنی ساری بارشے اور اتنا عرصہ جو یہ چلتی رہی ہیں بہت بڑا حرم یہ شہروں میں ہم نے پرابلم دیکھی اور دوسرا جو آیا وہ ہمارا ہل ٹارنس خاص طور پر اگر میں پنجاب کی بات کروں تو جو کوہ سلمان کی پورا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ ڈی جی خان اور راجنپور کے ایریاز میں جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو بلوچستان میں بھی جو یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو اس میں توسا نے ہل ٹارنس وہاں پہ جو ہے ہمیں ریسکیو کا آپریشن کرنا پڑا جو بھی لوگ فسے ہوئے تھے چاہے دن تھا رات تھا کہیں سے بھی امیجنسی نمبر پہ اگر کال آ رہی تھی تو وہاں پہ ہم نے لوگوں کو جا کے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ہم نے مختلف فیز میں نکالا جولائے میں ایک پہلی آئی پھر آگسٹ میں ایک بار بارش ہوئی پھر آگسٹ میں دوبارہ اور پھر یہ ایک اور ابھی جو ابھی سپیل ہے اس میں بھی مینلی جو ہے اس وقت راجنپور کے ایریہ میں ہم دیکھیں تو فازلپور کے ایریہ میں آیا جو جاہمپور کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو یہ فازلپور کے شہر کو اس نے متاثر کیا رجحان کے گرد و نوا میں جو آبادیاں ہیں ان کو متاثر کیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا دریہ میں بھی پانی آ رہا ہے تو دریہ کے بیڈ میں جو ہے لوگ بنایا وہ ان کو ہم نے نکال لیا ہے پہلی بار جب کال آئی تو لوگوں نے اتنا سیریسلی نہیں لیا اس میں چند اوات ہوئی کوئی اس پچی لیکن جو سبسیکنٹ جتنا آگسٹ میں ہوا ہے لوگوں نے اس کو سیریسلی لیا ٹائملی لوگ نکلے بھی اور ان کو نکال بھی شکے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس یہاں پہ اس طرح کی ڈیٹس کے ایک دو چار جو ہوئی بھی ان میں ہم نے ان کو نکال لیا تھا وہ واپس چلے گئے اپنی جان کو خطرم ڈال کے اپنے گھر سے کچھ لینے کے لیے کچھ چیزیں اس قسم کے چند لوگوں کو ہوا ہے تو پنجاب میں اللہ کا شکر ہے اس قسم کا نہیں ہوا پنجاب میں تحصیل کے لیے کوئی بھی امیجنسی ہو مل سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ایک حق ہے اللہ کا شکر ہے آج پنجاب میں تحصیل کی سطح پر اس کی توسیح ہوئی ہے اور ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آج ہم نے ریسکیو کیا ہے اور اپنا آس ریسپونس ٹائم ہارٹ منٹ کا برقرار رکھا ہے اور ان کو کہیں پہ بھی ایسے ایریا ہے اگر لو لائنگ ایریا اور کسی انچے ایریا میں ان کو ہم نے شفٹ کر دیا تھا تو وہاں پہ اگر ان کو فوڈ سپلائی بھی پہنچانی پڑی تو ذلہ انسامیہ اور ان کے صد مل کے پی ڈی ایم اے سے جو آتے ہیں ان کو ہم فوڈ سپلائیز بھی وہاں تک پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہاں تک لوگ وہاں پہ کمفرٹیبلی وہاں پہ سوایب کر سکے لوگوں کی جنرلی ٹرنڈ وہاں سے یہی ہے پہاڑی علاقوں سے نکل کے بہت دور وہ جانا نہیں چاہتے ہیں تو وہ جو قریب سے قریب اچھا علاقہ صحیح علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ رہتے ہیں تو وہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے لیکن یہ تو ہیں متاثرین پری ایمٹ کر کے پہلے سے کوئی ایویکویشن نہیں کرائی جاری ان علاقوں میں جس طرح کوئی سلمان اور وہاں سے جو ہے تقریباً اس وقت پانچ لاکھ کیوسک پانی پہ رہا ہے اور آگے کہہ رہے ہیں کہ دو چار دنوں میں یہ مزید ڈبل دی اماؤنٹ ہو جاری ہے آپ کو میں نے یہی جس طرح جولائے میں کچھ امواد ہوئیں لیکن اگر آپ پورا آگسٹ کا مہینہ دیکھیں تو پنجاب میں آپ کو اس طرح کا کوئی امواد کا نمبر نہیں ملتا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ارلی وارننگ ملی ان کو پہلے سے وہاں سے نکلنے کو کہا گیا اور ان کو وہاں سے نکال لیا گیا تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نمبر اس طرح نظر نہیں آیا جہاں جہاں دوسرے صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ نہیں نکال سکے ٹائم پہ یا لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا یا انہوں نے دریا کے جو اس میں بھیڑ میں کنسٹرکشن کر لی ہوئی تھی ہے کچھ اور وہاں پہ ہمیں کافی سارے پھر اس قسم کے انسیڈنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور انفورشنٹلی وہاں پہ ایسی امواد ہمیں دیکھنے کو جو ملی تو باقی کافی سارا اگری کلچر ایریا ہے اور دوسرے ایریا ہیں جو کہ آلموسٹ چیز فیصد وہ متاثر ہوا ہے وہاں پہ پانی کھڑا ہے تو توسا سے تو کافیت تک نکل گیا لیکن جو ہمارا جو راجنپور کا ایریا ہے اس میں ابھی یہ ہے اور وہاں پہ ہمارا آپریشن چل رہا ہے جو گرمنٹ ہے اس وقت متحرک ہے اور ایکٹیبلی اس کے لیے اور ان کے لیے کمپنسیشن کے لیے بھی جو بھی جن کے ہوئے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ پورا پروسس ان کو کلیمیٹی ہٹ بھی ڈیکلیئر کیا گیا ہے تاکہ ان کو ساری مدد بھی کی جا سکے اچھا ڈاکس صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پلیننگ نہیں کرتے ہماری وارٹر منیجمنٹ بہت خراب ہے پانی نہ ہو تب بھی ایشو ہے اگر پانی آ جائے تب بھی ایشو بن جاتا ہے اس پہ ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں پاکستان نے اس پہ قابو پا کے دکھایا بھی اب اگر نائنٹین سیونٹیز تک دیکھیں ہم نے سارے ڈیم بھی بنائے ساری چیزیں بھی بنائیں ریلیز کرتے ہیں تاکہ وہ آگے نقصان نہ پہنچائے تو اسی طرح اگر تربیلا نے آگے روکا یا دوسرے جو ہم نے ڈیم بنائے تو اس میں ایک تو پانی بھی بچ گیا اور اوپر سے سلابی صورتحال سے بھی آپ نے بچا لیا تو ایک تو وہ چیز بہت ضروری ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی بھی اور بہت سٹورج بھی کیا جس کی وجہ سے آج ہوتا ہے ہاں مزید ان چیزوں کو جس طریقے سے کرنے کی ضرورت یا وہ تھی وہ ہیں چیزیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے تاکہ کوئی بھی مارا پانی ضائع نہ ہو بلکہ اس سے ہم سارے مستفید ہو کے جو بھی علاقے ایسے ہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں ان کو بھی پہنچ سکے وہ ضرور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پانی افلو جس طرح یہ کوئی سلیمان میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ وہ اگر پانی آ رہا ہے اور اس کو میں سمجھوں گا کہ یہ دو سال تو پانی نہیں آیا تو بہتر ہے یہ جگہ بڑی اچھی ہے نیچی ہے میں یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتا ہوں تو وہاں پہ آپ خود بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنی پوری جمع پونجی بھی آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے دوسرا جو سب سے امپورٹن چیز آپ دیکھئے شہروں میں جو یہ پانی کھڑا ہوئے ہیں یہ ظلم ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اپنا سارا گھر تو صاف کرتے ہیں یا آپ گلی میں کڑا پھینکتے ہیں یا آپ اٹھا کے سارا کا سارا اس کو ڈرین میں پھینکتے ہیں جب پانی نکلنے کا طریقہ ہی نہیں ہوگا اور شہروں میں پھر اسی طرح سے پانی جب کھڑا ہوگا تو اس کی وجہ سے سڑکیں بھی ٹوٹ گئیں لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے جب پانی میں آپ کو نہیں پتا کہاں پہ گھٹا رہے کیاں پہ میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا اس قسم کی صورتحال میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں گے کہیں پہ تھوڑی بارش سمجھائے یا تھوڑا لمبا روٹ لے کے چلے جائیں باعفاظت اگر آپ نے گھر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی محفوظ رہیں گے بچائے کہ آپ کہیں جی نہیں 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 ہے دو چار میں تو اس میں سے ضرور پھر آپ اپنی زندگی کو خطرے میں اگر ریف سکیو کا نظام بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اسی طرح اگر آپ کا بجلی ہے یا کچھ اور کھمبے ہے جو پہ گیلا ہے اور اس کے پاس آپ جا رہے تو پھر انجائے سی ڈینجس صورتحال رہتی ہے اس سے میں بچنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا آپ ٹیمز بنا رہے ہیں ٹرین کر رہے ہیں پہلے کا وقت کیا تھا اب کیا ہے مختلف شہر مختلف صوبے لیکن ورلڈ وائٹ اگر دیکھا جائے جیسے ایل ایس بیسک کورسز کرائے جاتے ہیں بیل ایس کروایا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو سجیسٹ کرنا چاہے کیونکہ اب آپ دیکھئے اس بار دو ہزار دس سے دگنا پانی ہے دگنی بارشے ہیں ڈبل دا ماؤنٹ اف سلاب ہے تو لوگوں کو بھی کچھ حد تک اپنی ایمیجنسی کے لیے کچھ نہ کچھ ٹریننگ دینی چاہیے ہم اگر اس وقت بیٹھے ہیں کہ ریسکیو آپریشنز کو ڈھونڈے ہیں انڈی ایم اے کی طرف دیکھیں تو فرسٹ ایڈ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ اس سیچویشن میں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگوں کی یہ بڑی ہے آپ نے امپورٹنٹ بات کی بہت امپورٹنٹ بات کی اور اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ضروری تھا تو ہم نے دو پروگرام شروع کی ہیں ایک ہے فرسٹ ایڈ 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 ای بری ہوم اس کے اوپر میں سب سے آج اپیل کروں گا کہ بہت آسان ہے www.cpr یعنی cpr.gov.p آپ آج جائیں بجائے کہ سوشل میڈیا پہ غلط ویڈیوز بنائیں یا غلط چیزیں دیکھتے رہیں میں سب سے اپیل کروں گا کہ جائیں اس کے اوپر جائیں اسی پہ آن لائن آپ کو ٹریننگ ویڈیو شیئر ہوگی اور آپ پھر قریبی اپنے کسی بھی ٹاؤن میں جا کے سٹیشن پہ آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں پلس ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا کانسپ لاتے ہوئے جس طرح نسی سی ہوتی تھی اس طرح ریسکیو کیڈٹ کور شروع کی ہے اس کی علیہ در ٹریننگ ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری بنیادی لائف سیونگ سکلز بھی سکھائی جاتی ہیں اور کس طرح سے اپنے علاقے کو صاف اور سرسبز و شاداب بنانا ہے وہ سکھائی جاتا ہے لوگوں سے میں اپیل کروں گا جو اس سے لیول آگے جانا چاہتا ہے اور اپنی علاقے کی کمیونٹی امیجنسی رسپونس ٹیم ایک تو ہے نا فرسٹ ایڈن این ایوری ہوم جو کہ صرف بنیادی سی پی آر کرنے کا اور جان بچانے کی بیسک لائف سپورٹ بیسک لائف سپورٹ وہ اس کے لیے سی پی آر ڈوی 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 ڈوٹ پی کے ہے اور دوسرا ہمارا ہے آر سی سی پروگرام جس میں وہ بقاعدہ کوئی بھی شہری جا کے جو اٹھارہ سال سے اوپر وہ اپنا انرول ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم بقاعدہ کمیونٹی امیجنسی رسپونس ٹیم کا حصہ بنائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر گاؤں کی سطح پہ تو نہیں ہم پہن سکتے لیکن ہر گاؤں کے اندر ایک کمیونٹی امیجنسی رسپونس ٹیم ٹرینڈ ہو تاکہ خدا نہ خاصتہ وہاں پہ امیجنسی ہو تو وہ فورن رسپونڈ کر سکے اور ہمارے سٹیشن کے ساتھ رابطے میں ہو تاکہ وہ بیک اپ پہ سٹیشن آ سکے تو یہ ہماری کوشش ہے آج میں بلکہ آپ پہ فورن سے بھی اپیل کروں گا کہ ضرور اس پہ ریجسٹر ہو آن لائن بجائے کہ آپ اور ویسے دیکھتے رہتے ہیں چیزیں یہ لے کل کو یہ آپ نے لرن کیا ہوگا تو کل کو خدا نہ خاصتہ آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت پڑے گی تو ایم شور آپ جب اس کی زندگی بچائیں گے تو کہتے ہیں جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کچھ پرڈک کر رہے ہیں یہ جو کے پی میں مہلاکنڈ میں سارا سلاب آیا ہے وہ دریائے سندھ میں آئے گا جنوبی منجاب میں آئے گا تو اس کے لیے کوئی پہلے سے پری ارینجمنٹ کر رکھی ہیں قومت نے دیکھئے اب ہمارا ایک کافی ایفیکٹیو و منظم نظام ہے ان ڈی ایم اے پی ڈی اے میں ہے میٹ کے پاس پرڈکشنز اچھی ہیں اگین کیشو یہی ہے کہ جب پانی آپ کو وارننگ آگئی آپ وہاں سے بروقت نکلیں اور پانی کی جو ایک فلو کا ٹریکٹ ہے اس کو مت روکیں جب بھی آپ دریاء کو یا وہاں سے روکیں گے تو وہ پھر پانی نے کوئی اور راستہ اپنا بنانا ہے اور وہاں پہ پھر ہمیں سب سے زیادہ پرابلم اور چیلنج آتی ہے وہ لوگ پرائیوٹلی بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ اور جگہ پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ اگر دوسرے صوبوں میں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسی جگہ پہ آپ کو محفوظ جگہ پہ جانا اس وقت بہت ضروری ہے جب تک کہ پورا بارشوں کا عمل کنٹرول نہیں ہو جاتا تو یہ چاہے کوئی بھی صوبہ ہے وہاں پہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پانی کے راستے سے آپ کو ہٹنا ہے جب پہاڑ سے پانی آتا ہے اور اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کو بہا کے سب کچھ لے جاتا جن علاقوں میں اس وقت سلاو آ چکا ہے ویلوسٹی نہیں ہے ان میں آپ دیکھئے کہتے ہیں زہریلے سامپ آ چکے ہیں ان کے جانوروں اور ڈیزیزز آ چکی ہیں پھر کرنٹ لگنے سے کتنے لوگ یعنی جو لوگ بچ گئے ہیں وہ ان چیزوں سے اب افیکٹ ہو رہے ہیں وہ کیا کریں کہا جائیں یا ان کو اگر خود ان تک یہ کسی طرح انفرمیشن ایردگیڈ کے لوگ پہنچاتے ہیں تو وہ اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ تو میں نے جس طرح بات کی پہلی سب سے بنیادی چیز یہ ہے اگر آپ ایسے پانی والے نشلے ایریا وہاں سے آپ نکلیں وہاں پہ یہ نہ انظار کریں کہ جی نہیں آئے گا پانی اور رات کو ایک دم پانی آجاتا پھر آپ کیا کریں گے تو سب سے پہلے اور لوگ اپنے اسخاص طور پہ یہ جو ایجن ایریاز کہ ہم زیادہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ جانور بھی ہوتے ہیں وہ ان کے ساری جب ان کو بھی وہاں سے نکالیں اور ان کو سیف جگہوں پہ زیادہ تر لوگوں نے اب یہ شفٹنگ کر لی بھی ہے اللہ کا شکر ہے اسی وجہ سے جو آگسٹ کے مہینے میں ہم نے کم سے کم پنجاب کا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ اس قسم کی ہمواد دیکھنے میں نہیں آئی کیونکہ لوگوں نے سن کے کمنٹ کی وارننگ کو لے کے ریسکیو نے جو وارننگ دی پی ڈی ایم اے نے ان کو سن کے انہوں نے اپنے جاب کو محفوظ جگہ بنا دیا یہی میں باقیوں سے بھی اپیل کروں گا دوسرے صوبوں میں بھی کہ جہاں پہ بھی آپ کو یہ وارننگ دی جاتی ہے وہاں پہ محفوظ مقامات پہ اپنی جو بھی جمع پوجی ہے یا آپ کے جانور آپ نے ہیں بہت سارے ان سب کو محفوظ جگہ پہ اپنی فیملیز کو محفوظ جگہ پہ لے جائیں تاکہ آپ لاسٹ مومنٹ پہ جب پانی آئے تو اس وقت نہ کہیں بھاگ رہے ہو بکہ اس وقت کا ٹائم نہیں ملتا یہ سب سے امپورنٹ چیز دوسرا کوئی بھی بجلی یا کوئی ایسی چیزیں ہے اس سے اگر آپ گیلے ہیں یا اس میں ہیں تو اس سے دور رہے اور یہ جو وبا کے لیے بھی باقی بچنے کے لیے کیونکہ لوگ ایسے دریائے والی ایریاں میں ہوتے ہیں ان کو جنرلی آتی ہیں بہت ساری چیزیں اور ان کو پتا ہوتا ہے جو ہم شہری لوگ جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے نہیں پتا ہوتا تو شہری لوگوں کے لیے تو میرا یہی میسیج ہوگا کہ یہ جب پانی آپ کے بھی یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو نہیں آپ کو پتا کہاں پہ گٹر کھلا ہے یا کہاں پہ کھلا ہے تو ایسی صورتحال میں اس پانی میں مت جائیں کوئی بات نہیں تھوڑی تین انظار کر لیں کہیں بیٹھ جائیں کسی دوست کے پاس رستدار کے پاس جب وہاں سے پانی ہٹ جائے یا کوئی ایسا روٹ لے لیں جہاں پہ نہ ہو تو وہاں پہ جال کے آپ نے دیکھا ہے یہ جو چند انسیڈنٹس ہوئے تو اس میں ان لوگوں نے ادھر سے گزرنے کی اسی وقت تو شارٹ کٹ مارنے کی یا کوئی اور کوشش کی اور بڑے افسوسناک واقعات ایسے ہوئے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایسے پانی سے اس وقت دور رہے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں ہم ریسکیو کے لیے ہے تیار دن ہو چاہ رات ریسکیوز اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں جانوروں کے بھی ہم نے سیف کیا ابھی بہت سارے جانور ہم نے نکالے اپنی کسٹیوں میں نہ صرف وہ بکہ زن کی وہ جمع پوجی ہوئی تھی بڑا جانور تو پھر بھی تیر لیتا ہے لیکن چھوٹا جانور وہ نہیں تو ان سب کو ہم نے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ نکالا بھی ہے لیکن میری اپیل یہ ہی ہوگی کہ اس کو سیریسلی لے جب وارننگ ہے اور بارش کی پردکشن ہے تو آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ وہ آئی ہے آنی بھی بہت سارا آیا کہ کوپریشن دونوں سائٹ سے چاہیے صرف ایک ریسکیو ٹیمز کی طرف سے نہیں لوگوں کے اپنی طرف سے بھی آپ دیکھیں ہمارے شہر جو ہیں وہ لینیر پھیل رہے ہیں ہوریزونٹلی پھیل رہے ہیں which means سرویس دیلیوری بکمز مور اور مور دیفکل لاہور کو اگر دیکھ لیں now your ڈیلیوری آف سرویس آف آف ریسکیو would stretch 40-45 کنومیٹر from the city center میں آج اگر سب سے بڑا سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جب میں ڈیٹا دیکھتا ہوں تو اس میں ایک ہزار ٹرافک حادثات ہیں میں سمجھتا ہوں اگر سب سے پوچھیں تو وہ نہیں تھے یا ان کی فیملی میں کسی کا حادثہ ضرور ہوا ہوگا تو میری لوگوں سے اپیل ہوگی دن ہوئے چاہ رہا تاندھی ہو چاہے توفان زنزلہ ہو چاہے آگ کوئی بھی حادثہ ہو آپ کو آج ایک سرویس is available لیکن اپنی زندگیاں خطرے میں مت ڈالیں چاہے آپ کو امیجنسی ہو ہمیں فورن ڈبل ون ڈبل ٹو پہ ڈائل کریں بلا وجہ مت ڈائل کریں ہمارا نمبر بزی مت رکھیں تاکہ لوگ بلا وجہ جو ڈائل کر کے وہ میں اپیل کروں گا وہ نہ کریں اور دوسرا میں اپیل کروں گا چاہے وہ مائے ہیں بہنے ہیں بیٹیاں ہیں جو بھی آپ کا کوئی جاتا ہے باہر ان سے یہ وعدہ لے پہنچے ان سے یہ وعدہ لے لیں کل کو وہ محفوظ رہیں گے کسی معذوری سے بد سکیں گے اور وہ انتہائی ہوگا ہمیں مل کر ایک محفوظ معاشرہ قائم کرنا ہے ہمیں ذمہ دار شہری بننا ہے کہ ہم گھر کا کورا گھر صاف کر کے باہر سڑک پہ نہ پھینکے اور گھٹر میں یا ڈرینیج میں نہ پھینکے تاکہ وہ کل کو جب بارش ہو تو وہ جب پانی کھڑا ہوگا تو جو اس سے نقصان ہے وہ ہم سب کا نقصان ہے آلٹیمیٹلی وہ سڑکوں پہ دوبارہ بار بار جو پیسہ لگے گا تو وہ نقصان ہے تو ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنا ہے اور آپ نے جو بات کی تھی خاص طور پہ سب لوگ جائیں اسی جاہ پہ سوشل میڈیا پہ جا کے ٹریننگ حاصل کریں کہ سب لوگ ہم مل کے خدا نہ خاصتہ کل کو کوئی امیجنسی ہو یا بڑی امیجنسی ہو تو ہم سب لوگ مل کر کانٹریبیوٹ کر سکے بہت اچھے میسیج کے ساتھ یعنی اس چار دیواری کے اندر اپنی فیملی کو اور اپنا گھر نہ سمجھیں یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اس کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا نائے ہوپ کہ لوگ فالو بھی کریں گے اور لوگ بہت کچھ سمجھیں گے بھی اپنی اخلاقیات کو سب سے پہلے ہمیں بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے وزم ہمیں جوئن کیا ہے آفتاب اقبال صاحب نے اور میں نے سنایا کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے جی جی میرا سور تھروٹ مجھے تنگ کر لیکن یہ ہمیں جمنے کا موقع نہیں دیں گے سور تھروٹ کے ساتھ بھی آیا ہے کہ شکیل صاحب اور احفیزے کہیں جم نہ جائیں آرے آپ نے ویسے میری غیر موجود کی میں کسوٹی کوئی نہیں کی ابھی تک نہیں ہم نے کسوٹی نے کی ہمارے پاس بڑی شاندار کمپنی تھی ڈاکٹر رزوان کی ڈاکٹر رزوان بلکہ رستیں ملیں مجھے اچھا گیٹ پہ ہماری ملاقات ہوگی میں انسلام دعا بھی کیا ان سے اور وہ بڑے شاندار آدمی ہیں جنگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دفاع وطن کر رہے ہیں نا لوگ ان میں ایک ڈاکٹر رزوان ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ افسوس جو ہوا ہے نا جو پنجاب اور کے پی میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جیسی ارگنیزیشن کھڑی ہو چکی ہے لیکن سندھ میں نہیں ہوئی ہے ابلوشتان میں نہیں اب اس پہ پورا شو میں اس کی نظر کر دوں گا بہتر ہے کہ کشنا پھروز ایریوی کسوٹی کی طرف چلتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے پیٹرن ساتھ ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی سجاد تور تور صاحب آپ کا تعلق کہاں سے ہے جی لاہور سے اور آپ کے ساتھ کون ہے جی میرے کزن ہے واسف ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں جی تھانکیو جی تور صاحب شخصیت مرد ہے جی مرد ہے زندہ نہیں جی اسیائی جی تعلق ساؤت ایشیا سے جی پاکستان سے پاکستان سے پہلے نہیں بتانا آپ نے میں پوچھوں گا تو بتانا آپ نے جی جی تور صاحب ان کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جی پچاس سال پچاس سے زیادہ تقریبا پچاس سال تقریبا پچاس سال تقریبا آلمست شکریہ 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 سر آج سے چونکہ ہم اتنی پرسنیلٹیز کر چکے ہیں سو ہم یہ کر رہے ہیں اب تھوڑا توڑا ہم ریپیٹ کر رہے ہیں سر ریپیٹ بھی ہو سکتی ہے ریپیٹ ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ سارے ریپیٹ ہوں گے ریپیٹ ہو سکتی ہے ریپیٹ ہو جائیں تو پریشان نہیں ہو نا اور بلکہ دعا کیا کریں کہ جو ریپیٹ ہو گی ہے جو ہم نے پہلے بوجھ لی تھی اب نہ بوجھی جائے تو زیادہ مزے کی بات اور پھر اکثر ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ہو گئی اور ہم کہتے ہیں ہو گئے پھر آپ ریلاکس ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا تو اب وہ والا چانس نہیں ہے اچھا جی پاکستانی شخص وجہ شورت سیاست ہے جی سیاست اور حکومت جی سیاست اور حکومت جب ہم سیاست اور حکومت کہتے ہیں یہ بھی کسی دن لگے آتا ہوں دونوں کی بائی فرکیشن بہری لیشن کہ تعلق سیاست سے ہے یا حکومت سے ہے آج سے ہی نہ کر لی تو اس کے لیے پھر آپ کو الگ سوال کرنا لی میں کوششت ضائع کرتا ہوں اچھا جی تعلق سیاست سے ہے نہیں دیکھا حکومت بیوروکریک کوئی جرنیل کوئی بیوروکریک کوئی جج کوئی جرنیل اب دیکھیں مسلحہ فاج کی طرف جائیے پہلے تعلق مسلحہ فاج سے ہے جی 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 نشان حیدر ملا جی ملا اچھا یہ بھی ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے دوسرے صاحب جب سوال کیا جائے گا آپ کو مخاطب آپ کا نام لے کے کیا جائے گا یہ آپس میں بات کر رہے ہیں یہ سیونٹی ون کی بات ہو رہی ہے لیکن چلیں آپ نے انہیں سوال کا جواب دے دیا اور یہاں پر دس سوال ہو چکے ہیں میجر شبیر شریف کی طرف جائے گی بات نہیں وہ بھی ہے نا ائر فورس والے ہیں راشد منحاس راشد منحاس کی طرف بھی جائے گی بالکل جائے گی کیونکہ ایرہ وہی ہے نا شبیر شریف تو بڑا سمپل ہے نا most decorated پاکستانی سوال جائے بتارہ جرت اور نشان حیدر پھر یہ ہو گیا اور ان کے نام کی بہت بڑی شارہ ہم سے اس وقت میرا خیالت دس قدم کے فاصلے پر ہے ہر شہر میں ہے اسلامباد میں بھی ہے اچھا 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 نشان حیدر راشد منحاس اب شاید کرنل شیر خان نہیں کرنل شیر خان اچھا 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 ائر فورس ہم بڑے رام سے ائر فورس پہ جا سکتے ہیں بری فوج پہ جا سکتے ہیں بالکل بالکل تو صاحب ان کا تعلق ائر فورس سے تھا جی صاحب راشد منحاس کا پوچھا ہے شہید کا پوچھا آپ راشد منحاس بہت شاندار شخصیت بہت لا جواب شخصیت وہ خون کو گرمانے اور روح کو تڑپانے والی شخصیت کہ عوائل عمری میں بھی ان لوگوں کے سروں پر شہادت سوار ہو جاتی ہے اچھا اچھا ائر فورس آفیسر اچھا 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 رفیقی لال جرت کے ریسپینٹ تھے سکسی فائیو میں نشانہ حیدر اور کسی کو نہیں ملائے فراز رفیقی تھے فراز رفیقی سر یونس حسن یونس حسن was اگریٹ فلایر یونس حسن ام ایم عالم پھر سیسل چودری یہ بہت بڑے نام جی تو نیکس پرسنیلٹی سے پہلے ہمیں لیٹ کمر نے جوائن کیا ہے ببو ببو اسے ضروری کام تھا جانا تھا اسے ملکم ببو تیکیو سیر ماشاءاللہ تیسرا صبح چکواتا ہوں نے نہیں ہے اس سے دو ہی نہیں جگہ کاٹے ہوتے یہ ہے پہلے پہنچنے کا فائدہ ہاں جی ہاں جی سیٹ مل جاتی ہے ہاں اچھا جی آغاز کریں ہاں جی ہماری نیکس جو چیلنجر ہیں وہ ہماری فرینڈ ہیں ہم کولیگ ہیں ہمارے ساتھ کینیڈا میں تھی فرحت نے جوائن کیا جوائے السلام علیکم جوالیکم فرحت آپ کے ساتھ کینیڈا میں تھی لیکن میرے ساتھ اخبار میں بھی تھی ہم دونوں کا پرانا جی 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 ہم نے سیم نیوز پیپر سیم آرگنیزیشن لانگ ٹائم بیک یہ انچنٹ ہسٹری کی بات ہے لیکن کینیڈا جب بھی جائیں فرحت ہمیشہ بڑی شاندار مہمان نوازی کرتی ہیں اور ان کا تعلق پی آئی اے سے بھی تھا ویسے آفتاب صاحب نے میری عمر بھی کھول دی ہے یہ ساتھ انچنٹ ہسٹری کہہ کے آپ یہ نہیں دیکھ رہی کہ آفتاب صاحب نے اپنی بھی عمر کھول دی ہے آپ اپنی دوست کا تعریف بھی کروائیے نا یہ جی میری چائلڈھوڈ فرینڈ ہے ہم گریڈ ون سے ساتھ تھے اور ابھی بھی ساتھ ہیں آہ does she have a name یا her name is Neelam اسلام علیکم جی اسلام علیکم بابو منہ نے پیشانے ہیں پیر میں جی 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 بالکل آپ کو کون بھول سکتا ہے میں تو آڑے کو دو سو پاؤنڈ مانگیا سی آہ جو حالکہ اسے پاؤنڈ نہیں چال دے میں مانگیا رہا ہے چپیڑے بھارے گئے تو دالر چال دے اچھا میں کسی دن یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ جب بھی ہم باہر جائیں بابو رانہ اگر ہمارے نام پہ کس سے کچھ بھی مانگے میں آپ کے نام پہ نہیں میں اللہ کے نام پہ مانگے پھر ٹھئی ہے وہ تو پھر سب ہی دے ہی دیں گے اچھا جی شخصیت مرد جی زندہ نو اسیای نو نورتھ امریکہ اچھا جی تعلق نورتھ امریکہ سے نو یورپ ہے جی نو افریقا ہے یس واؤ تعلق افریقا سے میم ان کی وفات کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نو نو پچیس سال سے زیادہ نو پچیس سے بھی کم نائنٹی نائنٹی سیون کے بعد وہ ریسنٹ شخصی ہے میں نے منڈیلا لگتا ہے اچھا جی نیلسن منڈیلا کے گرد جی سیاست اور حکومت تعلق سیاست اور حکومت جی اچھا جی ان کا تعلق سیاست اور حکومت سے ہے یس یس ساتھ افریقا سے تعلق ہے ان کا نو نو رہا سوال مسلمان شخصیت جی اس سے مبارک ہو سکتا ہے اس سے مبارک کے پاس جائیے نور افریقا پہلے چلے جائے یا نور افریقا جی تعلق نور افریقا سے ہے یس ایجپ سے ہے نو نو تیرا سوال نور افریقا شخصیت کرنل قدافی ہو سکتے ہیں یس کرنل قدافی بھی ہو سکتے ہیں نیبر ہوت یس لیبیا نیبر ہوت لیبیا پوچھو نہیں لیبیا کا پوچھو نہیں جو نہیں وائلن ڈیتھ وائلن ڈیتھ میم ان کی وائلن ڈیتھ تھی یس یس اوکے اور تعلق لیبیا سے جی ان کے نام پہ ایک سٹیڈیم بھی ہے لاہور میں جی کرنل محمد قدافی کا پوچھا ہے بارے بار آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں مسلم برل میں بہت زیادہ ٹام آئل ہے ٹھیک ہے نا ایک تو جو میڈلیسٹ کی ری شیپنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ملکوں کو توڑا گیا اور ری علائنمنٹ کی گئی اور اس میں پھر لیبیا جو ہے ٹھیک ہے نا نورٹ آفریکہ بھی لیبیا کی ہمیشہ سے سگنفیکنس رہی ہے رومن ٹائم میں اس کو کہا جاتا ہے یہ کارتیج تھا اور کیونکہ صرف سمندر جو ہے میڈیٹرینین جو ہے وہ درمیان میں تھا تو یورپ کے ساتھ اس کا کافی تعلق رہا ہے اور کرنل قدافی ایک بڑی شاندار ڈاکیو سیریز ہے آج کل نیٹ فلکس پہ اس میں کرنل قدافی is one of the chapters اس کا نام ہے how to become a tyrant تو وہ اور ایک بڑی مشہور فلائٹ تھی بدنصیب بدنامے زمانہ فلائٹ فلائٹ پین ایم ایٹ ہنڈرڈ یا ایٹ ہنڈرڈن فائی جو اسکاٹلینڈ پہ گیری جس کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا تھا لیبیا کا امی رائی؟ بالکل ایپسولیت اس کے بعد لیبیا پہ بمباری بھی ہوئی تھی جی آج ہمارا شو کینیڈا سپیشل ہے جی اس وقت ہمارے پاس سپیشل چیلنج جو موجود ہے آپ انترڈیوز کروائیے we love canadian چیلنجز بڑے مزدار چیلنجز آئے ہیں ویسے نسر شاہ ساب کا تعلق نہ صرف north american friends of pakistan friends of omc friends of khabarhar he is very very dear very personal my jigri friend very close to my heart and i am always very proud of his friendship not only that he is my business partner also شاہ جی welcome to the show sir بہت شکریہ جی آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گلانی صاحب جی گلانی صاحب happens to be شاہ صاحب's cousin اور یہاں پر ان کے آپریشنز کو پاکستان میں ان کے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ چھے ہفتے بعد missis saga میں پہلا north america omcc اس کا افتتا کر رہے ہیں شاہ جی نے دن رات ایک کر کے حالانکہ شاہ جی is into so many other things لیکن ایک passion بن جاتا ہے ایک challenge آپ کا passion بن جاتا ہے so he has found a very beautiful excellent place for omcc first branch of omcc وہ مل کے کھول رہے ہیں open my cafe open my cafe and cuisine and cuisine so یہ cuisine جو ہے پاکستانی دیسی کھانے اور لا جواب کھانے جس کے اوپر ہم نے کل ایک بہترین taste and test ceremony کی تھی اسی taste and test کی تھا میں تراج کے کھاتا تھا شخصیت زندہ نو مرد جی اسیائی نو اسیائی نہیں ہے زندہ نہیں ہے تعلق امریکہ سے نو یورپ سے نو امریکہ سے میرا خیال کلیر کرنا چاہیے امریکہ means امریکہ وہ آگے بات کی بات ہے چاہے جمیکہ نکلا ہے چاہے کینیڈا نکلا ہے ہم نے تو امریکہ کہنا تھا امریکہ means continent continent متحدہ عرب امریکہ وہ بات وہ متحدہ عرب امریکہ اس کے بیجے متحدہ عرب امریکہ وہ متحدہ عرب امریکہ یو اے ای یہ امریکہ کی اسٹرہ نہیں کوشش ہے وہ متحدہ وہ ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ اچھا جی یہ کانٹیننٹ آت سے جا رہا ہے بھائی تعلق ایفریکہ سے جی very good second personality from ایفریکہ اب دیکھیں کہ زندہ نہیں ہے گریویارڈ پہ آئے نا جی گریویارڈ پہ آجائیں اور پہلے ذرا faith بھی determine کر لیں مسلمان شخصیت جی آسان ہوگی جی that is helpful very helpful شاہ جی اس شخصیت کے انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نہیں پچیس سال سے زیادہ نہیں 1997 کے بعد recent personality 1997 کے بعد مسلمان personality go towards حسن مبارک yes it does ابھی ہم نے نورتھ آفریکہ نہیں determine کیا ابھی ہم نے آفریکہ پہنچے میرے خاند نورتھ آفریکہ کا پہنچنا چاہیئے شاہ جی شاہ جی un کھنگا تعلق نورتھ آفریکہ سے نو دوستوال نورتھ آفریکہ نورتھ آفریکہ نو محسنی مبارک کے 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 ایدی امین ایدی امین ایدی امین ایدی امین دادہ دادہ آہ ایدی امین ساوڈی آرابیا آہ لیکن time period یہ ہے آجل بڑا interesting آرہ آرہ کہ I can guarantee you freedom of speech but سیریز کا کہ how to become a tyrant اس میں سب سے زیادہ جو مجھے خبیص شخصیت لگی ہے سب سے زیادہ ہٹلر کے بعد of course وہ یہ تھا ایدی امین اس شخص نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ انسانیت سوزی کی اور اللہ نے اس کا بڑائی اس کو ظلیل اور رسوا کر کے مارا تھا کہ اسی ملک جس کو یہ اپنی ملکیت کہتا تھا اس سے نکلنا پڑا دیار غیر میں اس کی اور جگہ نہیں مل رہی تھی جگہ نہیں مل رہی اور دیکھو بیٹھے بٹھائے صرف لوگوں کا دھیان کہیں اور لوگوں میں تو اتنی سکت ہی نہیں تھی بیچاروں سے کہ وہ اس کو آنکھیں دکھا سکتے وہ کہتے ہیں ساڑھے تین تین لاکھ بندہ یہ کہ یہ غائب ہو جاتا تھا تیر لاکھ کا پورا چنک آبادی کا اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بعد میں بڑی بڑی گریوز وہ کیا گریوز ہوتی ہیں ماس گریوز وہ برامد ہوئی کہ پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں سے کیا کیا نکلا کیا کرتے تھے دفن کر دیتے تھے مار کے اسی وقت دفن کر دیا کبریں پہلے سے تیار ہوتی تھی ماس گریوز اور اسی جیسے خبیص اس کے ساتھی مار مار کے روز ہوتی ہوئی ہے ہاں جی ٹرائبل صرف اقتدار کے چھوٹے سے لیول سے اٹھا اور چونکہ سارجنٹ تھا سارجنٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ سائیکوپیت تھا وہ ہی وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اس کی بدقسمتی دیکھئے کہ اس نے بیٹھے بٹھائے بام کو لٹ مار دی اس نے تنزانیہ کے خلاف جنگ شروع کر دی تنزانیانز نے آ کر پھر اس کی وہ خبرگیری کی پھر اسے بھاگنا پڑا سعودیز نے ایسی آئیٹمز کو اپنے ہاتھ ضرور پناہ دیتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے دوبارہ جلابتنی کے عالم میں یہ مر گیا ایک اور بڑا مہدار انسیڈنٹ انکار 1974 میں ہوئی تھی اسلامی صاحب ہے اسلامی صاحب ہے وہ سموسے والا ہاں گلبرگ مارکٹ میں کیفیڈی گلبرگ ہوتا تھا وہاں کھڑے کھڑے اس نے کوئی ڈیڑھ درجن سموسے کھا لیا تھا اور اس کا وہ انارکل ہی گیا اپنے بیٹے کے ساتھ تو وہاں کے جو دکاندار تھے انہوں نے اس کی گاڑی بھر دی تھی توفوں کے ساتھ وہ سے آنا نہیں نہیں توفوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ تمہیں بھوک لگی ہے دیکھا نا سب سہارن کی طرف اچھا جی ایسٹ آفرکا بھی جاتے ہیں سیدھا 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 اچھا جناب ان کا تعلق ایسٹ آفرکا سے تھا مشرکی یوگینڈا جی ساودی عرب میں انتقال ہوا ہاں انتقال ساودی عرب میں ہوا یہ ہے پریزیڈنٹ رہے تھے یوگینڈا کے جی آپ نے ایدی امین ہم چلتے ہیں علی عویس کی طرف آج کے گانے کے لیے وہ پھول جان سب غم دنیا دے واہ 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 وہ پھول جان سب غم دنیا دے جنو پیار کرا جے او نال ہووے پھول جان سب غم دنیا دے ساری زندگی دل دا چین لبے آ واہ 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 چین مل دا نہیں دکھ مل دے رہے تُو ملے یوں ملے کھے وکھ ہو یوں او یوں روگ اولڑے دل دے نے آری وانگ کلے جے نو چیر دائے آری وانگ کلے جے نو چیر دائے آری وانگ کلے جان سب غم دنیا دے جنو پیار کرا جے او نال ہووے پھول جان سب غم دنیا آری وانگ کلے 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 جان سب غم دنیا